بھارت بنام دکشن افریقہ کے بیچ پہلا ایک دیوستی مقابلہ کھیلا گیا آپ کو بتا دے اس مقابلے میں اشان کشن اور شریس ایر نے مل کر ٹیم انڈیا کو اعتحاصی جیت دلا دی اس مقابلے میں بھارتے ٹیم نے دو سو اناسی رنوں کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے سات وکٹ سے مقابلہ اپنے نام کر لیا شریس ایر کا شتک اور اشان کشن کی تیرانوے رنوں کی پاری کی بدولت ٹیم انڈیا نے تین سو و ونڈے چیز کرتے ہوئے جیتا جہاں بلکل پہلے ایک دیوستی مقابلے میں ٹیم انڈیا نے اشان کشن کی تیرانوے رنوں کی پاری اور شریس ایر کی شتکی پاری کے بدولت ونڈے میں چیز کرتے ہوئے تین سو و مقابلہ جیتا ٹیم انڈیا ونڈے میں چیز کرتے ہوئے تین سوہ مخابلہ جیتنے والی پہلی ٹیم بنی ہے اس کے علاوہ بھارتی کرکٹ میں ایک گجب کا کوئنسیڈنس بھی ہو گیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں آپ کو بتا دے ٹیم انڈیا نے سوہ دو سوہ اور تین سوہ اوڈی آئے جب بھی چیز کرتے ہوئے جیتا ہے تو اس میں بھارت کے لیے کسی نہ کسی بلے باس کے بلے سے شتک نکلا ہے ٹیم انڈیا نے اپنا پہلا سوہ مخابلہ چیز کرتے ہوئے سال انیس سو اٹھانوے میں زمباوے کے ورودھ جیتا تھا جس میں سورف گاؤنگلی نے شتک لگایا تھا اس کے بعد دو ہزار دس میں انڈیا نے اپنا دو سوہ مخابلہ چیز کرتے ہوئے شریلنکا کے ورودھ جیتا تھا جہاں روہت شرما نے شتک لگایا اور اب جب بھارت نے اپنا تین سوہ مخابلہ جیتا ہے تو وہ اس میں شتک ٹریس ایئر نے لگایا ہے مزیدار بات یہ ہے کہ بھارت نے ہر بارہ سال کے بعد اپنا سوہ مخابلہ چیز کرتے ہوئے جیتا ہے یہ گزب کا کوئنسیڈنس آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے کرکٹ میں اسی طرح کے اور کوئنسیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس خبر میں فیلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ